نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ دو اگست دو ہزار بائیس کے ڈیلی نیوز آنیلیسس اور ایڈیٹوریل ڈسکشن میں آپ کا سواگت ہے آج کے ایمپورٹنٹ ایڈیٹوریلز بھی ڈسکس کروں گا ساتھ ساتھ کرنٹ افیرز بھی ڈسکس کروں گا ایک جو بہت ایمپورٹنٹ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیٹ سپانسرڈ بریانی فیسٹیولز ہوتے ہیں اس میں اگر آپ بیف بریانی منع کر دوگے بنانا تو یہ صحیح نہیں ہے یہ کانسٹیٹوشنل ویلیوز کا ویلیشن ہے ایسے تمیل نادو کا سی ایسٹی کمیشن بول رہا اور تمیل نادو کے سی ایسٹی کمیشن نے کلیکٹر کی باتوں میں کچھ کمیاں اٹھائی ہیں تو اس پرٹیکولر نیوز کو دیکھیں گے ایڈیٹوریلز میں ہم لوگ کیا کیا دیکھنے والے ہیں تو بھائیہ روپی روٹ کے تھرو جو آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ ٹریڈنگ کرنا ہی کوشش کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے کیرلا میں کیا پرائسز ہو رہی ہے کوپریٹیو سیکٹر کیوں کیرلا کا بینکرپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہیومن ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اینیمل ہیلتھ پر فوکس کرنا ویٹنیری سائنسز پر فوکس کرنا یہ کیوں زیادہ ضروری ہے کیوں ہم ہیومن ہیلتھ کے ساتھ اگر ویٹنیری کرائسز پر فوکس نہیں کریں گے اینیمل ہیلتھ پر فوکس نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہو سکتے ہیں کیسے zoonotic diseases پھیل سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک view point بتایا گیا ہے اس کو دیکھیں گے پھر بھائی منکی پاکس سے related overall ساری information کو public کے سامنے لانا ضروری ہے ایسا یہاں پر بتایا جا رہا ہے پھر higher studies میں پڑھائی دیکھیں higher studies کروانا آپ کی domestic languages میں جیسے تمیل لادو میں تمیل میں کرناٹکا میں آپ کا کنڑ میں ہیدر آباد اور اس میں کہہ لیجے تیلانگنا میں اندربندش میں تیلگو میں تو ان regional languages میں higher education کروانے کی کوشش کی جاری اور کس حد تک وہ ہو رہی ہے کیا یہ ضروری ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کیا ہم لوگ یہاں پہ overall accommodations لے کے آ سکتے ہیں higher education کو improve کرنے کے لئے ان سب چیزوں کے بارے میں بات کی گئی تو ابھی کے لئے تو دیکھیں یہ پانچ articles editorial کے اور current affairs میں جیسٹی collections کو لے کے ایک article 28% بڑھے ہیں لمپی ڈیزیز پھیل رہی ہے راجستان کی بھیسوں میں گائوں میں اس کے بارے میں بات کریں گے فاکس کون لیبر انڈرس سے related ایک article اس کو دیکھیں گے یوکرین سے پہلا شپ نکلا ہے گرین کو لے کے overall maze کو لے کے اس کے بارے میں بات کریں گے کننور سے افریکن سوائن فیور رپورٹ ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے اور ایران نے بولا ہے کہ ان کا بم بنانے کا کوئی بھی objective نہیں تو یہ دیکھیں گے تو اتنی news ہم لوگ دیکھنے والے ہیں دوستو آگے بارن اس پہلے ویڈیو پہ لائک کا بٹن چینل کوپ تک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا کلیجے اسٹرگرام پہ فالو کلیجے اسٹرگرام پہ آپ سے جڑتا ہوں ٹیلیگرام گروپ پہ آپ کو لیکچر کی پی ڈی ایف اور لیکچر کی نوٹیفیکیشن دونوں مل جائے گا ہو سکے تو سوپر تھینکس کو option دبا کے help کریں چلیے word of the day دیکھ لے تھے aggrandize aggrandize اس کا مطلب کیا دے رہا to enhance power wealth of status اپنی طاقت کو اپنی دولت کو اپنی standing کو society مڑا دینا جیسے for example آپ بیٹس رائے میں رہ رہے ہو آپ بھی بیٹس رائے میں رہ رہے ہو وہاں پہ ایک چھوٹی موٹی دکان پہ جا کے سموسا کھا رہ ہو ایک دم سے UPSC result آتا آپ کی دس وی رینک آ جاتی تو آپ نے اپنے status کو aggrandize کر لیا اپنی power کو aggrandize کر لیا پہلے آپ کچھ نہیں تھے اب آپ آئیس بن گئے پہلے آپ کی کچھ پیسے نہیں تھے آپ ٹھیک ٹھیک آپ کی financial security ہو جائے یا آپ کا status ہو گیا کہ ہاں بھائی social media پہ hero ہو جاؤگے دینے رکھتے نا interview وغیرہ تو اس کو بولتے ہیں aggrandize کچھ اس پرکار سے آپ بھی کوشش کریے آپ کا بھی ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا آپ کا aggrandize ہوا ہے 1,48,995 کروڑ 1,48,995 کروڑ اس میں سے central gst collection ہے 25,751 state gst collection ہے 32,807 اور igst integrated gst collection ہے 7,9518 تو total کتنا ہو گیا total ہو گیا آپ کا 1,48,995 ٹھیک ہے بھائی اب اگر آپ july 2021 سے اس figure کو compare کروگے تو یہ 28% زیادہ جولائی 2021 سے comparison میں july 2022 collection 28% زیادہ ہے اب دیکھیں جب دیش کے اندر چیزیں import ہوتی مان لیجی آپ باہر سے کوئی کپڑا import کرتے تو اس کے اوپر gst بھڑھ دو تو import سے جو goods نکل کے آرہ ہیں اس پھر جو gst بھرا گیا اس میں increase ہوا 48% اور جو ہمارے دیش کے domestic market میں چیزیں بک رہی ہیں اس کو بیچنے سے بھی جو gst کا بھرا ہوا ہے وہ لگ 22% زیادہ تو ہمارے دیش کے domestic transactions میں پلس services کے import gst collections 22% بڑھے ہیں اور overall import کی واجہ سے goods کے import کی واجہ سے 48% بڑھے تو اپنے آپ میں کہہ سکتے ہو ایک اچھا فکر ہے اگر april to july 2022 کو 2021 سے compare کریں تو 35% gst collections آپ کو زیادہ نکل کے نظر آرہے ٹھیک ہے بھائی کلیر ہوگی بات پچھلے لگاتار پانچ مہینوں سے ہر مہین gst collection 1.4 lakh کروڑ سے زیادہ نکل کے آرہے تو اس سے مطلب یہ کہ جو بھی ڈی سی نہیں وہ پھل پھول رہے ہیں gst compensation says collections میں اکھٹ ہوا ہے 10,920 کروڑ روپیہ july 2022 अब state wise figure دیکھ لیتے اگر آپ دیکھو تو on average karnataka میں gst collection 45% tamil nado 34% kerala 29% west 65% ज़ा तर साउथ के states गुजराद मे gst collections 20% उत्तर पदेश 18% महराष रच्ट रच्ट सत्तान 17% मद्द पदेश मे 12 17 11 ओड इसा मे gst collection केवल 1% बढ़ा जम्मू कश्मीर मे 1 करोण मन्थ लिखा हुआ तो इस financial year के इसी महीने से पिछले महीने से जिसे फॉर इसा मन्थ और मन्थ ग्रोथ की बात करूँ तो जुलाई 2022 को जून 2022 से कंपेर किया रहा हुगा अभी तक का सबसे हाइस GST कलेक्शन एक महीने मुआ हुआ है एक लाग सरसट हजार पांस तो चारून 167,540 अप्रेल 2022 में उसका सेकंड हाइस था एक लाग च्वाले जार करोण जून में अब जुलाई थी ये जैसल मेर और बार्ड मेर जो की दो बॉर्डर डिस्टिक्ट से इंडिया की यहां से फैलना शुरू हुई थी और अभी तक ये देखो 1200 एनिमल्स को मार चुकी है और जैसल मेर बार्ड मेर से फैल के ये दूसरे हिलाकों में भी पहुँच चुकी है तो राजिस्थान की जोदपूर जलौर सिरोही नगौर बीका ने डिस्टिक्ट तक ये डिजीज पहुँच चुकी है बहुत जाना देने की भी बात की जा रही है वेटरिनेरी जानवर के जो डॉक्टर है वो यहा पर मोबलाइस कर दिये गया ताकि ट्रीट्मेंट को प्रॉंप्ट किया जाए एसेंशिल मेडिसिन कैटल हर्डरस की मृत्ति हो चुकि हो देखे हमारी जो इंडिजीनियस वेराइटी है हमारी जो देसी गाय भैसे उन देसी गाय भैसों की एक्शुलि इम्मुनिटी थोड़ी कम होती है तो इस प्रकार की लंपी लंपी स्केंड डिजीज वाइरस जो की कैप्री पॉक्स वाइरस की फैमिली का है ठीक है भाई और ये जो पर्टिकुलर वाइरस है इस प्रकार के वाइरस शीप पॉक्स वाइरस डिजीज में बी नज़र आते हैं गोट पॉक्स वाइरस में बी नज़र आते हैं और आपका लंपी स्केंड डिजीज वाइरस में तो नज़र आही रहे हैं जो कि यहाँ पे गाए बहसो बुरी तरीके से मार रहा है एक अच्छी बात यह कि यह लंपी स्केंड डिजीज हुमन्स को एफेक्ट नहीं करती तो रीसेंट्ली हुआ यह है कि अम्बूर बिरियानी फेस्टिवल होना था तमिल नाडू में तिरू पातूर डिस्टिक्ट तो पहले तो डिस्टिक्ट बैन लगा दिया गया अब जब यह बैन लगाया गया तो बहुत सारे लोगोंने ओवर आल इसको प्रोटेस्ट किया जैसे कि जो मुस्लिम से हैं और जो दलित से हैं उन्होंने स्प्पेसिफिकली बोला कि भाई आप बीव बिरियानी को क्यों बैन कर रहो तो जो फिर कलेक्टर थे आपके कुश्वाहा जी अमबूर बिरियानी फेस्टिवल तिरुपातुर डिस्टिट रबिनिस्टेशन के तो अमर कुश्वाहा ने क्या किया कि इस पर्टिकुलर इवेंट को पोस्पोन कर दिया आप खाने के उपर बैन नहीं लगा सकते देखे क्या था कि इस अमबूर बिरियानी फेस्टिवल में क्या बोला गया कि कौन कौन सी बिरियानी बनेगी तो चिकन बिरियानी बन सकती है मटन बिरियानी बन सकती है फिश बिरियानी کیوں بین کی تم basically caste discrimination کے آدھار پر کیا یہ بیف بریانی بین کر رہے ہو تو عمر کشوہا جی نے پلٹ کے یہاں پہ جواب دیا کہ جی نہیں بھائی ہم caste discrimination کے حساب سے نہیں کر رہے ہیں ہم overall یہ دیکھ کے چیزیں کرتے ہیں کہ کسی کے religious sentiments نہ ہٹ ہو at the same point of time عمر کشوہا صاحب نے تمیل نادو کے SCST commission سے یہ پوچھ دیا کہ آپ لوگ بیف بریانی تو پوچھ رہے ہو پورک بریانی کی بارے میں کیوں نہیں پوچھ رہا تو اس بات کو لے کے یہ جو تمیل نادو کا SCST commission کے members تھے تھوڑا ناراض ہوئے وہ بولے کہ collector یہاں پہ غلط طریقے سے action کر رہے ہیں disrespect دکھا رہا ہے collector یہاں پہ کس کی طرف SCST commission کے پرتی حالانکہ SCST commission نے collector کے against کوئی action نہیں لیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیں تو overall collector صاحب نے SCST commission سے پوچھا بیف بریانی کو تو تم allow کر رہے اور پورک بریانی کیوں نہیں allow کر رہے تو SCST commission کا بولنا ہے کہ پورک بریانی زیادہ لوگ کھاتے نہیں ہیں یہ SCST commission کا logic ہے اب یہ مجھے بھی actually میں زیادہ idea نہیں ہے کہ southern states میں پورک بریانی کے ساتھ تک کھائی جاتے دیکھیں میں south میں بہت بھوما ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ بیف بریانی بہت کھاتے لوگ بیف ایک بہت ہی major item تھا وائناڑ گیا تھا وائناڑ میں تو ہر ریسٹورنٹ میں بیف مل رہا تھا ایک پیور ویچ گیا تھا وہاں اویسی بات نہیں تھا لیکن زیادہ تر ریسٹورنٹ میں بیف تو بہت ہی main item تھا وائناڑ کے اندر اب وہ بیف cow meat تھا یا buffalo meat تھا یہ مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے میں دیکھے کھاتا نہیں تو اس کنٹیکسٹ میں یہ جو بولنا ہے تمیل نادو کے سی اسٹی کمیشن کہا بھائی pork بریانی زیادہ کھاتے نہیں لوگ ساؤھ انڈیا میں اس میں اگر کوئی ساؤ انڈیا سے ویڈیو دیکھ نہیں لگائیں حالان کھلکٹر سے ناراض ضرور سا اسٹی کمیشن کہ کھلکٹر ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دے رہے ہیں تو کھل ملا کہ ایک order یہاں پہ ریلیز کیا گیا تمیل نادو کے اسٹی کمیشن کے دورہ اور اس order کی ایک کوفی چیز سیکرٹری اور سینر آفیسر کمیشن کھلکٹر ساہب کو کوئی سجا دے سکتا تھا اگر کوئی گس سوالا آدمی بیٹھا ہوتا تو کھلکٹر ساہب نے جو بھی کیا امبور بریانی فیسٹیویل اس کے لئے کیا سجا دے سکتا تھا کس پرکار کی سجا پچیز دار کا فائن پچار فائن تو فائن پینالٹی یا کوئی punitive measure recommend کیا جا سکتا تھا تم لادو کی سجا سرکار کو رکمیشن دے سکتی تھے ہم سجا دیتے وہ سجا دینی نہیں دینی وہ راج سرکار کے ہاتھ میں ہوتا لیکن یہا پہ سجا 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 یہا پہ دی نہیں ہے یہ open نہیں بولا گی کھلکٹر ساب disrespect دکھا رہے تھے اور overall beef بریانی کو menu سے ہٹ آنا صحیح نہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ کوئی رائے ہے تو نیچے comment box میں بتائیے اب بات کرتے ہیں national commission for schedule caste یہ constitutional body ہے schedule caste کے آپ کے لئے کام کرتے article 338 of the constitution کے اندر یہ constitutional body ویسے شروعات میں جب commission منائی گیا تھا تو اس کا نام تھا national commission for schedule caste and schedule tribe ایک commission SCST دونوں کے cases کو دیکھتا تھا اور اس کے اندر ایک special officer appoint کیا گیا تھا جس کو بولا تھا commissioner for schedule caste and schedule type پھر multi member ہوگا one member نہیں ہوگا اور اس کے اندر کچھ نئے members ڈھوڑے گئے پھر 1990 میں 65 شنش ادھن کے ثرو article 368 کو یہی amend کیا گیا اس کے بعد amendment آیا 2003 میں 2003 کے amendment میں national commission for schedule caste کو دو بھاگوں میں توڑ دیا گیا ایک to NCST national commission for schedule cast جو article 338 میں ہوگا دوسرا NCST national commission for schedule tribe جو article 338 میں ہوگا تو 2003 کے سنش شوڑھن کے ثرو national commission for schedule caste اور schedule tribe کو دو حصوں میں توڑ دیا گیا article 338 اور article 338 a اس سے پہلے 1990 کے سنش شوڑھن کے ثرو overall one member اس commission کو multi member commission میں بدل دیا گیا کس 65 ایم کوئی اس سے پہلے ایک special officer ہوا کرتا تھا اور ابھی کیلئے national commission for schedule cast الگ کام کرتا کرتے کیا تو sce اور sce کے لئے جو بھی save god سے ان کو monitor کرنا کندر کی سرکار اور راج کی سرکار کو سمی سمی پہ یہ advice دینا کہ کیسے sce اور sce ko social economic development کیا جا سکتا ہے سمی سمی پہ یہ organization president کو report submit کرتے کہ انہوں نے کیا کیا on Foxconn labor undress gs paper 2 judiciary issues related to labor دیکھئے apple کا iphone maker ہے Foxconn Foxconn ایک taiwanese company ہے اس سری پیرون بدور میں plant تھا وہاں پہ کافی بوال ہو گیا یہ plant iphone بناتا تھا women workers بھی کام کرتے تھی male workers بھی کام کرتے تو women workers کی دور me hostel تھا اس میں گندہ کھانا پرسا گیا اس گندے کھانے کے چلتے بہت ساری ladies کی جو کہ وہاں پہ کام کرتی تھی foxconn کے سری پیرون بدور plant میں تبیت خراب ہو گئی تو اس میں سے ایک lady نے یہاں پہ woman ایک facebook post جالا اور اس facebook post میں foxconn کو authorities اب اس کی facebook post کو لے کے ایک particular individual تھا کے راجیش اور ناسے پکم کے راجیش نے FIR فائل کر دی اس particular woman کے against کیوں کیونکہ اس woman نے overall food poisoning ہوئی تھی اس کے matter کو سامنے اٹھایا یہ FIR register کی گئی MGR نگر پول station چن میں اس woman کا نام تھا والار ماتھی تو والار ماتھی نے جب اس particular event کو اٹھایا والار ماتھی کے against FIR file matter پہنچا مدراز high code مدراز high code میں والار ماتھی کے بحاف پہ ان کے council M. Radha Krishnan سامنے آیا اور انہوں نے بولا کہ بھئی اگر سرکاری machinery کی کسی بھی particular happening میں کچھ غلط ہوتا ہے تو اس context میں اگر اس غلط کو point out کرنے والا کوئی انڈیو جو سامنے آرہا ہے تو اس کو آپ سجا نہیں دے تھا اور اس کو کسی نے point out کی ہے اس point out کرنے کی وجہ سے آپ اس lady کو اٹھا کے jail میں ڈال دو section 133 نے 505 1 اور 552 لگا دو اس moment کے against یہ صحیح نہیں ہے تو انڈین penal court کے اندر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے اس چیز کو point out کرنے تو یہ یہ پہ news ہے اب یہ particular news یہ پہ کیوں آپ آگ پکڑ رہے کیونکہ matter تو پرانا matter اس لئے ہے کیونکہ ہماری سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ ہم باہر سے foreign direct investment انڈیا کے اندر لے کے آئیں اب recently دیکھیں تو Union Ministry of Electronics and Information چیز میٹی کی Minister نے کیا بولا کہ Taiwan سمی Conductor Manufacturing Company یہ انڈیا میں آکے انویسٹ کریں دنیا بھر سمی Conductor Electronics Manufacturers کو ہم لوگ appeal دینے انڈیا میں انڈیا میں انویسٹ کریں اس کے لئے ہم نے 10 billion dollar کی سمی Conductor Incentive scheme بھی نکال یہ Foxconn یہ ایک companies انڈیا میں یہ company بھی دودھ کی دھولی نہیں ہے یہ انڈیا کے اندر آکے اس لئے کام کرتی ہی تاکہ انویسٹ کو فلاوت کر سکے کم تنخہ میں زیادہ profit کما سکے اب اگر آپ Foxconn factory بات کرو تو یہ 200 women workers جو کمپنی hospital میں رہتی تھی انہوں نے ہرہ میں بند کر دیا گیا اور at the same point of time ہم Taiwan semiconductor manufacturing company سے بول رہے ہیں کہ انڈیا میں آکے invest کرو تو Foxconn کی حالت دیکھ کے ایک بار Taiwan semiconductor company بھی 50 بار سوچے گی کہ انڈیا میں آئے یا نہ آئے پٹ انڈیا میں آکے کام کرنے مطلب یہ کچھ بھی کروگے کیسا بھی کھانا دوگے کسی بھی پرکار کے loss کو ویلیٹ کروگے اس پرکار کی ایک happening چائنہ میں بھی ہوئی تھی 2010 میں چودہ چائنیز ورکر نے سوسائیٹ کمیٹ کر لیا فوکس کون میں کام کرتے تھے کیوں چونکہ فوکس کون کم تن کھ دے رہے تھے بہت لمبے سمیت کام کرنا پڑتا تھا بند ہوا مضبور جیسے آلات تھے تو چائنہ کے اندر یہی loss تو ڈھیلے ہیں اور وہی چیز انڈیا میں ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے انڈیا میں human rights کی چینہ میں کچھ بات چیز ہوتی نہیں تو جب یہ matter اٹھا تو overall یہ فوکس کن کن کمپنی کی فیکٹری بند ہوگی اب فیکٹری بند ہوگی تو ٹائیوان سمی کنڈکٹر والے بھی سوچیں گے تو ان کے خلاف بوال ہو سکتا ہے ان کی international image خراب ہو سکتی چون کی overall Foxconn کی شری پورمبدور والے incident کی ویسے international image بہت خراب ہوئی تھی تو اسی لیے یہ بہاری گھنٹری سوچ نہیں کہ انڈیا جانا صحیح رہے گا اس اچھ اتنا چائنا چلے آتے ہیں جہاں پہ کوئی independent media نہیں ہے جہاں پہ dictator سرکار ہے کچھ بھی کرو تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں تو یہ overall یہاں پہ چالو پھر جیس پی افریکن سوائن فیور فیور فیل رہا ہے کنور آپ کہاں پہ کرلا میں پہلے وائینار میں پہل رہا تھا وائینار کلور میں مرے ہیں ان پندرہ پک کے سیمپل کو بھیجا گیا بھوپال کی ہائی سیکیورٹی اینیمل ڈیزیز لیبریٹری میں اور اب یہ سیمپل کنفرم کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی ان پک میں افریکن سوائن فیور پایا گیا تو مطلب افریکن سوائن فیور یہاں پہل رہا ہے وائناڑ میں بھی کیسز ملے کنور میں بھی کیسز ملے تو کل ملا کے افریکن سوائن فیور کو لے کے اوور ایہاں پہ ایک تینشن سی خورتی نظر آئی افریکن سوائن فیور دیکھا جائے تو ہیومن کو تو ہام یہ نہیں پہنچ آتا ہے لیکن یہ بڑے سکیل میں پگز کو مار دیتا ہے لو ٹیمپریچر پہ ریزسٹنس سے کم ٹیمپریچر پہ جلدی مرتا نہیں ہے پگز میں ٹکس کتھ بھی فیل سکتا ہے تو اگر کوئی مسکیٹو ایک پگز کاٹتا ہے اگر پگ پگ بیچ میں ڈائریک کانٹیک ہو رہا تو پھائل سکتا ہے اوورال دیکھا جائے تو افریقان سوائن فیور پہلے چائنا میں منگولیا میں ویتنام میں آنگ کامبوڈیا میں کافی تباہی مچا چکا ہے انڈیا کے اندر بھی ٹھیک ٹک تباہی مچا چکا ہے پچیس لاک پگز ہم انڈیا کے اندر مار چکے اس افریقان سوائن فیور کی پھیلاؤ کو روکنے کے لئے دس ہزار دو سو گیار آؤٹ بریکس دو ہزار سولہ سے لے دو ہزار انیس کے بیچ میں دیکھنے کو ملے افریقہ میں ایوروپ میں ایشیا میں افریقان سوائن فیور پھر ایم ایم ڈی آر مائنس ایم دیکھا رہی ہے ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ سرکار منرل ایکس پھر ایس گر نی کو شیح کر رہی لیکن اس ایزنگ کے چلتے کچھ کورپوریٹ پلیئرز کو یہاں پہ کیرلا کے اندر منرل ایکس پھر کرنے کی طاقت مل سکتی اب اس بات کو لے جو سٹیٹ انڈسٹریز منسٹر ہیں کیرلا کے پی راجی یہ ملے یونین کول منسٹر پہل جوشی سل اور انہوں نے بولا کہ جو 2021 میں آپ نے MMDR میں amendment کی ہیں یہ راجی کی طاقت کی اگنس جاتے ہیں آپ کسی بھی کورپوریٹ بلوک کو کرلا کے اندر بلا کے منرل ایکسپلوریشن کی پرمیشن دوگے خاص کر ان منرل کی جن کی ایکسپلوریشن کی طاقت راجی کی سرکار کے پاس تو جو سینڈ بیچ ہے منازائٹ اس میں تھوریم ملتا اور کچھ تک یورینیم بھی پائے جاتا ہے تو ان elements کے ایکسپلوریشن کی طاقت اگر آپ کورپوریٹ پلیئرز کو دیتے ہو تو راجی کی طاقت جاتا ہے ایسا بول رہی راجی کی سرکار راجی کی سرکار کا بول 23 of the list 2 of the constitution state list میں راجی کی سرکار کو طاقت دی گئی کہ وہ منازائٹ ایکسپلوریشن کرے اور آرٹیکل 246 3 کے حساب سے بھی اگر اس چیز کے ایکسپلوریشن کو کسی کو نیم قانون منانا ہے تو وہ راجی کی سرکار بنائی گی نہ کی 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 سرکار جس سے ملتا ہے ثوریم اور کچھ ریئر آرٹھ ہیں جس سے بیچ سین منرلز اور یورنیم مگر پائے جاتا ہے ان چیز کٹ ٹھیکا ہو سکتا ہے کی سرکار کچھ پرائیویٹ پلیرز کو دے دیں تو یہ ٹھیکا پرائیویٹ پلیرز کے پاس نہ جائے اسی لئے کررہ کی راج سرکار یہاں پہ اپوزیشن دکھا رہی تو یہ پورا مددہ جی ایس پیپر ٹو جوڈی شریف یوکرین کے اوڈیسا پورٹ سے پہلا گرین شپمنٹ یہاں پہ نکلا ہے دیکھیں جب سے رشیان آثورٹیز نے انویزن کیا ہے اس کے بعد سے یوکرین سے کوئی بھی گرین ایکسپورٹ ہونی رہا تو یوکرین انویزن کے بات پہلا یوکرین گرین کا شپمنٹ نکلا ہے اوڈیسا سے اوڈیسا موسکو کا نیول بلوکیڈ لگا ہوا ہے یہ جو بلیک سی کے بہت سے راستے ہیں یوکرین نے بھی اور رشیہ نے نہیں ڈالی اور پانچ مہینے کی جنگ کے بعد فروری مارچ اپریل مئی جون اور آلموست پورا جولائی اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو پہلا گرین کا شکمنٹ یوکرین سے باہر نکل رہا ہے یوکرین نے بہت بڑا گرین ایکسپورٹر ہے چونکہ یہاں سے گرین ایکسپورٹ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی ضرورت ہے اس میز کو بیچ جائے گا تو آپ کہ سکتے ہو ترکی یونایٹڈ نیشنز رشیہ یوکرین کے بیچ میں جو کونٹریکٹ ہوا اس کے چلتے یوکرین گرین کو اب ورڈ مارکیٹ تک کونچ آنے کی کوشش کی جاری ہے ٹھیک ہے بھائی اب ہوا یہ کہ جس دن یہ ڈیل سائن ہوئی اس ڈیل کے ایک دن بعد یہاں پہ کچھ سٹرائک کی رشیہ نے تو یوکرین تھوڑا اپریہنسیف تھا کہ اس پرکار کے شپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے رشیہ 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 نے یہاں پہ ایشورنسیز دیے ہیں یونیٹڈ نیشنز کو بھی اور ٹرکی کو بھی کہ ہم کوئی بھی اٹیک یہاں پہ نہیں کریں گے اگر اٹیک ہوا تو ہم یہاں پہ ملیٹرلی رسپونڈ کریں گے برحال 26000 ٹنز آپ کا میز ہے 30000 ٹنز آپ کے لوگ الگ الگ تاگ آگ ہیں ٹرکی کو اس سمیں پہ بھی ٹرکی نے انڈیا کے ساتھ شانہ پنتی کر لی تو یوکرین کے ویٹ کو جلدی سے مانگوانے کے موڈ میں 22 million ٹنز او گرین اور اگر اگری کلچرل پروڈٹس یوکرین کے پورٹس میں فسا ہوا ہے تو اس لئے یہاں پہ جلدی سے جلدی overall imports کے تھو ویٹ میں دوسرے اگری کلچرل پروڈٹس کو ایکسپورٹ کر سکیں یہ یوکرین کا ٹارگٹ ہے یوکرین بہت حد تک ویٹ کون اور سن فور اور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے ویسے ایکسپورٹ کر رہا تھا روڈ روڈ ریور لیکن سسٹینیبیل نہیں رہ جاتا تو اس کنٹیکش نے سمندر کے ایکسپورٹ ضروری تھا جو کہ یہ چیز ایکسپورٹ ایکسپورٹ ترکی اور دنیا بھر کنٹریز یہاں پہ زور لگا رہی ہیں اگلی نیوز ہے ایران نے بولا کہ 60% فیسائل پیورٹی یہاں پہ کر چکے دیکھ چاہتے مطلب بول رہے کہ بنا چکے ہیں بڑ بنانا نہیں چاہتے اس لئے بولنے چاکہ انٹرنیشن کمیونیٹی کو دکھانا چاہتے ہیں بٹ ایکچولی میں ایران نیوکلئر بم بنا رہا ہے یہ بات دنیا کو پتا ہے تو اسلامی کا یہ بولنا ہے کہ ایران کے پاس تیکنیکل کہ ایٹومک بم لگاتار انٹرنیشمنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور 60% پہ پہنچ چکے جیسے وہ 90% انٹرنیشمنٹ پہنچ ایران بھی ایک نیوکلئر بنا لے گا اب اس کے بات کیا ہوگا یہ دیکھنے بات ہے چونکہ اسرائیل اوپن بول چکا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلئر اپن آیا تو ہم اٹیک کر دیں گے تاک اس کے پاس نیوکلئر اپن نہ پائے US کی ساری سٹریجیز کہ ایران نیوکلئر کنٹری نہ بنے وہ پھیل ہو چکی ہیں یہاں پہ تو ایران کھلے عام بلکل دبنگ کی طرح یہاں پہ ویپن بنا رہا ہے سینکشنز ان کے اوپر لگے ہوئے ان کو بولا سینکشنز تو لگا رکھا ہے تو ہم اپن تو بنائیں گے چلیے آ جاتے ہیں ایڈیٹوریل پہ ایڈیٹوریل میں جو پہلا ایڈیٹوریل میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ ہے دنیا پھر کے ٹریڈ میں US ڈالر کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیشن ٹرانزیکشنز میں US ڈالر کا استعمال انڈیا کو پڑھ رہا ہے بھاری چونکہ ایک US ڈالر ہو چکا ہے بہت زیادہ مہنگے اور ہم ایک ایک سپورٹ بھی اچھے کر رہے لیکن ایمپورٹ پہ بہت اتھے ڈیپنڈنٹ ہے تو چونکہ ابھی ہم ایمپورٹ پہ ڈیپنڈنٹ ہے سسٹیننگ ہے نہیں تو ڈالر کا ایک لیمٹ سے زیادہ نیچے گرنا انڈیا کے لئے تھوڑا ڈینجرس ہو سکتا سمجھ گئے تو اس کنٹیکس میں انڈین روپی میں اگر ٹریڈ ہو سکے انٹرنیشنل ایسا کچھ انڈیا کرنے کی کوشش کر رہا اگر پاسٹ کی بات کی جائے تو جب ہم گولام تھے اس سمجھ پہ ایک انڈین روپی کی ویلو برٹیش فاؤنڈ کے حساب سوہ کرتی تو پہلی روپی کی ویلو جڑی تھی برٹیش فاؤنڈ کے ساتھ ٹھیک نا بعد میں اگر آپ دیکھو تو کہ روپی کی ویلو بہت تک US ڈالر کی اوپ depend کرتی تھی جب ہم آزاد بھی ہو گئے تو شروع میں انڈیا کی اتنی بڑی تھی دنیا بھر میں امیرکا کے capitalist empire کا راج تھا پھر دیرے دیرے کر کے جب انڈیا develop ہونا شروع ہوا ایک سمیہ ایسا تھا کہ انڈیا کے اوپر بھی sanctions لگائے گئے تھے جب ہم نے ایسا تیسٹنگ پاکستان پاکستان میں تھا ہم روپی اتنی strong currency نہیں کہ اس کو international trade میں استعمال کیا جب تو اسی context میں انڈیا کوشش کیا کر روپی اور روبل کے روپی رشیان بینک نے بہت سے واشٹرو اکاؤنٹ بنا رکھے انڈیا کے انڈیا اکاؤنٹ دے فور اس اکاؤنٹ کے اپنے transactions کریں آپ سمجھ ہم 2014 سے ہی رشیہ کے ساتھ روپی روبل trade کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے س 400 ٹرائم ایڈ ویسائل ڈیفنس سسٹم خرید فیول اور ایل ایمپورٹ کرتے ہیں ہم رشیہ سے اینرجی ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کی پیمنٹ انڈیا چاہتا ہے کہ ہم روپی میں کر دیں اور ہم رشیہ سے مطلب جو بھی ایکسپورٹ کریں تو اس کی پیمنٹ رشیہ ہم کو روبل میں کرتے ہیں تو روپی اور روبل کی کنورٹی بلٹی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کے لیے 11 جولائی 2022 کو ایک ریزر بینک آف انڈیا نے سرکولر بھی نکالا جس روپی بہت ضروری ہے چونکہ اگر ہم ڈالر کے تھو کریں پہلے کیا تھا کہ رشیہ کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے تھے تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ پہلے روپی گرنسی گری ہوئی تو ہم روپی روبل سیدھے سیدھے کریں گے تو ہمارے اوپر ایڈورس ایمپیکٹ اس سمیں پہ آپ کہہ لو تھوڑی گری ہوئی ہے تو ہمیں چیزیں اور سستی مل رہی ہیں تو اسی لئے اگر آپ دیکھو تو روپی روبل سیچویشن فور بوت انڈیا اور رشیہ پرابلم یہ ہے کہ ہماری رشیہ کے ساتھ ٹریڈ دیفیسٹ ہے 3.52 ملین ڈالر مطلب ہم رشیہ اگر ہم اپنی ایسی کوئی کیپیبیلٹی بنائے جس سے ہم رشیہ کو ایکسپورٹ کریں تو اسی روپے میں رشیہ ہمیں واپس پیمنٹ دے سکتا ہے تو یہ جو ٹریڈ دیفیسٹ ہے ہماری رشیہ کے ساتھ 3.52 ڈالر کی یہ اوبر آل ہم صدھار سکتے چونکہ اتنا ایکسٹر روپی ہم نے رشیہ کو دے رکھ تھی تو رشیہ اگر ہم سے کوئی ایک useful export لیتا ہے مطلب ہم رشیہ کچھ ایمپورٹنٹ چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اسی روپی میں ہمیں پیمنٹ واپس ہو سکتی ہم رشیہ کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہم ایک مشینری ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا ایک پروپر ایکسپورٹ ایمپورٹ ریجیم ڈبلپ ہوگا انڈیا رشیہ کی بیچ میں جو کی دونوں کے ہی فیور میں سمجھ کے بات تو اس سے کیا روپی کو بھی ایک سٹیبیلیٹی ملے گی لیکن اس سے تینشن بھی آئے گی چون کہ ویسٹن کنٹریز اس بات پر ناراض ہوں گی اگر روٹ یہاں پر سکسسفل ہو جاتا ہے تو کل کی ڈیٹ میں یو ایس اور ویسٹن کنٹریز انڈیا کے خلاف ایکشن لے سکتی ہیں ابھی تو ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم کے لے ایس نے بہت حد تک ہم لگ فائننش سٹیبل کر سکتے ہیں ٹریٹ کے تھر یہ بات ویسٹن کنٹریز کو پسند نہیں آئے گی تو ہو سکتا ویسٹن کمنٹریز ہمارے اوپر سینکشن لگا دیں اس لئے انڈیا یہاں پہ بیچ کا ایک ایسا پاتھ لے چلنے کی کوشش کر رہی ہے جس میں overall ہم ایک balance اس تھا پت کر سکتے جس overall رشیا سے بھی ہمارے رشتے نہ بگڑے اور western کنٹریز سے بھی ہمارے رشتے نہ بگڑے بٹ نو ڈاؤ اس سمیں پہ بائی لیٹر ٹریڈ وید رشیا روپی روبل mechanism is definitely a big gain for india یہ سب بات یہاں پہ بتائی جاری اور ویسے دیکھا جائے تو پاسٹ میں بھی اس پرکار کے اگریمنٹ ہم نے کوش کرنے کی کوشش کی تھی ایک comprehensive bilateral trade and payment agreement 1953 میں india نے sign کیا تو soviet بلوک کنٹریز کے ساتھ اس میں india کیلئے بڑا working کے اندر 280 million farmers live stock کے لیے animals کے اوپر depend کرتے dairy industry india کے اندر 160 billion ڈالرز کی meat industry india کے اندر 50 billion ڈالرز تو economic impact بہت بڑا ہے dairy اور meat industry اس economic impact کے اوپر دھیان دینے کی ضرور ہے اس لیے human health کو animal health کے ساتھ جوانا ضرور ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھو تو 2000 سے لے 2010 کے بیچ میں 9580 disease out ڈیکھنے کو ملے جس میں 60% zoonotic ہے zoonotic مطلب وہ disease کا ادھے جانوروں سے ہوا ہے تو جانوروں سے جو disease نکلنے کا ریٹ ہے وہ سالانہ 6% کے اوپر سے بڑھ رہا ہے اور zoonotic disease کی وجہ سے ہر سال انڈین اکنومی کو 12 ملین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہیومن ہیلتھ کو اینیمال ہیلتھ کے ساتھ جوڑا جائے چونکہ ہیومن ہیلتھ کو بھی سمعے میں پینڈمک پوٹینشل والی بیمانیوں کو ریلیس کر سکتے ہیں اس کو estimate کرنا اس کو predict کرنا اس کے لئے ابھی کے لئے steps لینا یہ سب بہت ضروری ہے اور ایسا نہیں کہ انڈیا کچھ کر نہیں رہا ہے دیپارٹمنٹ آف اینیمال ہزبین گورنمنٹ آف ہنڈیا یہ بھائی investment کر رہا ہے تاکہ animals کی health کو بتایا جائے اور اس کے ساتھ ایک نوی ڈیرین 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 جو جو میٹ بیچ دود بیچ پیس کماتا ان کو نقصان ہو سکتا اگر آپ دیکھو تو department of animal and husbandry ڈیرین 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 جو animal پی 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 رسپیک میں کام کر رہا ہے national digital livestock mission بھی اس رسپیک میں کافی کچھ کر رہا ہے سب سے خاص بات دیئے جو national digital livestock mission ہے اس میں سٹوریج ہو رہی ہے سیملیس data of exchange تو livestock کی health سے related کتنی livestock population ان کو کیا کیا بیماریاں ہیں وہ کتنا اچھا perform کر رہی ہیں اس لئے data وغیرہ store کیا رہا ہے national digital livestock mission میں بہت ضروری ہے جسے آگے آنے والے سمعے میں کیا بیماریاں پھیل رہی ہیں کیسے ان issues کو sort out کیا جا رہی ہیں سب چیز وں پر بات چیت ہو سکتی ہے پھر animal husbandry infrastructure fund کے animal vaccine اور related infrastructure کے اوپر بات چیت کی so no doubt overall یہ activities animal health کے اوپر focus ڈال رہی ہیں اور robust pandemic preparedness model کو سامنے لے کے آ رہی ہیں جیسے جو Empowered Committee on Animal Health بنائی گئی ہے اس particular fact کو National Digital Livestock Mission کیا کرتا ہے اس particular fact کو یہ جو one health unit بنائی گئی Department of Animal and Daring کے دور چونکہ کیا ہے نا یہ facts آپ particular question ملے سکتے ہو جہاں پہ pandemic preparedness سے related آپ سے کوئی information پوچھے گئی سمجھ گئی بات کو پھر آ جاتے ہیں اگلی news کی طرف Kerala کے اندر cooperative sector میں بڑی crisis دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ investors نے اپنا پیسہ جمع کیا اور overall وہ پیسہ اب یہ cooperative societies واپس نہیں کر پا رہی جو grassroot level state ہے آپ Kerala کے اندر جو grassroot level پہ economic activities ہوتی is cooperative sector ایک major role play کرتا cooperative sector ہے کیا کچھ لوگ ایک field میں مل گئے انہوں نے تھوڑا اپنا پیسہ جمع کیا انہوں نے مل کے کام کو expert کے حساب سے آپس میں بات لیا اور overall سمی سمی پہ ضرورت کے حساب سے overall جو cooperative societies کے member وہ 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 پیسہ اٹھا سکتے ہیں لون پہ لے سکتے ہیں یا آپ پاس extra پیسہ تو آپ ڈال سکتے ہو تھوڑا interest rate آپ کو مل جائے but problem یہ ہے کہ kerala کی cooperative societies میں کچھ issues ہیں جیسے communist party of india cpim कی karu vanoor service cooperative bank کے thrisoor میں اس میں 2 سال پہلے کچھ issues ھٹھے تھے اور اب تو ایسا بتایا جارہے کہ 100 160 جو بھی cooperative societies ہیں kerala کے اندر اس میں ہر جگہ پہ problem دیکھنے کو مل رہی ہے in fact اگر آپ دیکھو تو یہ جو particular karu vanoor service cooperative bank تھا اس میں 100 korona تک scam نکل کیا تھا financial fraud تھا bank اور اس staffers کو یہاں پہ arrest کیا گیا اب ہوا یہ ہے recently کہ kerala کے اندر ایک cooperative society وہاں پہ ایک individual نے اپنا 30 laag کا fix deposit کیا تھا وہ 30 laag کا fix deposit نکال نہیں پہ رہا ہے تو اس سے یہ پتہ رہی ہیں اگر آپ دیکھو تو جو kerala کی cooperative society نے لگ 20 000 primary agriculture cooperative society جو urban cooperative bank ان کے پاس total worth 2 lakh crore کی تو اگر یہ efficient طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں تو 2 lakh crore جائے گا مطلب kerala کی financial ethos پوری hill جائے گی اگر سچ میں یہ scam جتنا بھی overall cooperative institutions ہیں دیش کے اندر 1.7% kerala cooperatives ہیں لیکن 70% دیش کے cooperative institutions کے fund kerala کے اندر گھومتے ہیں مطلب overall kerala cooperatives اگر bankrupt ہوتی ہیں تو کہیں na کہیں economic mismanage بہت بڑا یہاں پہ نکل کے آئے گا اور یہ در اب ایسا یہاں پہ بولا جا رہا تو اس سے public confidence ہل رہا ہے تو ضروری یہ کہ kerala کی raja کی سرکار ہے وہ سامنے آئے overall بتائیں سارے finances سارے accounts کو سامنے رکھیں کہ آپ public trust institutions میں اس کو exert کریں چونکہ ground level پہ اس پرکار کا اگر کوئی سکیم نکل آجاتا ہے Corona کے بعد Ukraine war crisis کے بعد inflation کے سامنے پہ اس پرکار کا scam is the کی سارے کی اندر اس میں سے ایک انسان کی یہاں پہ مرتی ہو چکی تو اب بات یہاں پہ ہو گی کی کتنا case fertility rate من کی پاکس کا مانکی پاکس سے کتنے لوگوں کی یہاں پر مرتی ہو رہی ہے اس کے اوپر اب یہاں پر بات کرنا دیکھئے ضروری ہو جاتا ہے historically دیکھا جائے World Health Organization کے احساب سے جنرل پاپلیشن میں مانکی پاکس کی جو case fatality rate ہے یہ 0 سے 11% کے بیچ میں ہے recent times میں جو case fatality rate سے وہ 3 سے 6% کے بیچ میں نکل کے آ رہا ہے 2017 میں ایک large outbreak ہوا تھا نائجیریا میں تب case fatality rate لگ بگ 3% نکل کے آ رہا تھا افریقہ کے 78 countries کے بعد اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنے major scale پہ منکی پاکس دنیا بھر میں پھیل رہا ہے برازیل اور سپین میں بھی منکی پاکس سے related مرتی ہوئی ہیں لیکن جو مرتی ہوئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ تھے وہ پہلے ہی انسیفلائٹس اور لیمفومہ سے ایفیکٹیڈ تھے تو کس حد تک دوسری بیماریاں overall منکی پاکس کی mortality factor کو بڑھا رہی ہیں اس کے بارے میں دیکھیں ابھی اتنی جانکاری clear cut نکل کے نہیں آ رہی ابھی کے لئے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ sexual transmission اور close contact سے فیلتا منکی پاکس کس حد تک منکی پاکس airborne ہے یہ clear نہیں ہے ابھی کے لئے تو clarity لانی ضروری ہے انڈیا کے اندر تو کچھ experts ایسا بول رہے ہیں کہ منکی پاکس بہت لمبے سمیہ سے انڈین population کے بیچ میں فیل رہا ہے چونکہ جو strain باہر سے آیا ہے اور جو strain انڈیا کے اندر فیل رہا ہے وہ الگ الگ ہے تو overall health authorities کو یہاں پہ بلکل clearly سامنے آنا چاہیے proper طریقے سے submit کرنا چاہیے کہ منکی پاکس کے case میں کیا ہو رہا ہے کس حد تک یہ mortality کو cost کر رہا ہے کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں ایک transparent information ہی یہاں پہ first set of protection بن سکتا ہے prevention بن سکتا ہے لوگوں کے لئے پھر آگے language is a barrier recently home minister عمیش شاہ جی نے openly یہ بول دیا کہ بھائی جو higher studies ہیں وہ regional language میں ہونی چاہیے regional language میں تب اندی کی بات نہیں کر رہے ہیں تمیل میں تیلگو میں بھی آپ کے medicine کے courses engineering وضعہ کے courses ہونے چاہیے اور یہ national education policy 2020 کے حساب سے آپ نے اچھا ہے ابھی تک تو کیندر کی سرکار کو اس بات کو لے کے criticize کیا جاتا ہے کہ کیندر کی سرکار کی minister اندی کو زیادہ promote کرتے ہیں لیکن یہاں اگر آپ medicine اور engineering جیسی پڑھائی بھی کرتے ہو تو بھی overall آپ کی جو پڑھائی ہوگی وہ آپ کے regional language بھائی اس کی ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے دوستوں جو ہمارے دش میں ایسے بہت سے راج ہیں جہاں پہ بچوں نے اپنی regional language میں پڑھائی کی ان کو english نہیں آتی اتنی تو regional language میں پڑھائی کیے ہوئے بچوں کو engineering law medicine جیسے courses کرنے کو ملے english نہ آنے کے چلتے وہ disadvantage میں نہ رہیں اس بات کو ensure کرنا بہت ضروری ہے اس لئے overall دیکھا جائے تو engineering courses کو Indian languages میں available کرائے جائے گا یہ December 2021 میں Union Education درمیندر پردھان صاحب نے بولا تھا in fact 2021 میں AICT نے ایسا بولا ہے کہ 10 states میں 19 engineering colleges کھولے جائیں جو 6 Indian languages جو ہندی English نہیں ہیں اس میں overall engineering courses provide کریں گ پھر جو open online courses پور اس کے بارے سوال بھی آیا تھا یہ بھی popular courses provide تو higher education in Indian languages accept English and Hindi this is the big thing حالان कि ground level پہ اس کی accessibility کم ہو جیسے Tamil Nadu کے اندر Tamil medium میں overall courses پڑھائے جا رہے ہیں لیکن Tamil Nadu کے اندر جن کو Tamil آتی ہے وہ English میں courses کو کرنا پرفر کر رہے ہیں سمجھ ہے ہالانکہ انگریزی بھی آنی ضروری کیونکہ کیا ہے نا اگر آپ Tamil میں medicine کا course کرتے ہو اور آپ English نہیں آتی ہے تو overall آپ Tamil Nadu کے region میں نوکری دھونڈ view point نیچے comment box میں ضرور دیجئے Thank you for watching friends ویڈیو کو like share کر دیجئے Instagram پر follow کر لیجئے Telegram group join کر لیجئے زیادہ زیادہ لوگ سا lecture share have a great